موسیقی اس نسخے کے استعمال سے روڈ میں سختی پیدا ہوتی ہے تمام تر بلوک رگیں کھلتی ہیں بے جان رگوں میں جان پیدا ہوتی ہے روڈ کو طاقت ملتی ہے اور انتشار کی کمی جو ہے وہ ختم ہو کے مقامل انتشار لاتا ہے یہ اس نسخے میں جو چیزیں ہیں یہ آپ اچھی طرح سے سن لیں اور مکمل ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں تاکہ کوئی بھی سٹرپ مس نہ ہو اس میں سب سے پہلے ہمیں جو چیز چاہیے ہوگی وہ ہے اکڑکڑا اکڑکڑا ہم نے اس میں استعمال کرنا ہے دو طولہ لونگ کا ہم نے اس میں استعمال کرنا ہے دو طولہ جواتری کا استعمال ہے اس میں ایک طولہ ایک طولہ ہم جائفل استعمال کریں گے ہنگ ایرانی ہم نے اس میں استعمال کرنی ہے پانچ گرام اور اس کے علاوہ پانچ جڑ کا ہم نے اس میں استعمال کرنا ہے ایک طولہ ہم نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اکڑ کڑھا کو خرل میں ڈال کے بالکل اچھی طرح صفوف بنا لینا ہے اس کا صفوف بنانے کے بعد آپ اس کو علیدہ نکال کر رکھ لیں اس کے بعد پانچ جڑ لونگ جواتری اور جائفل کو بھی آپ اچھی طرح سے صفوف بنائیں علیدہ علیدہ صفوف بنا کے آپ انہیں مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد آپ اس میں روغن زیتون پچاس کرام ڈالیں اور اس کو اچھی طرح سے زوردار ہاتھوں سے خرل کر کے یک جان کر لیں یہ ایک گھنٹہ کم از کم آپ نے زوردار ہاتھوں سے اس کو ضرور خرل کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا انہیں اس میں تیار ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو روغن چمبیلی دس گرام چاہیے ہوگا روغن تل ہمیں چاہیے ہوگا پچاس گرام یہ کڑاہی میں سارا مرکب ڈالیں اور تمام تر روغنیات شامل کر کے آپ اسے کڑاہی میں پکنے کے لیے چھوڑ دیں کم از کم دو گھنٹے ہلکی آنچ پر آپ اسے پکا لیں ہلکی آنچ پکانے کے بعد ٹھیک ہے آپ نے چولے کی آگ کو بند کر دینا ہے اور یہ ہنگ جو ہمارے پاس پانچ گرام ہوگی آپ نے اس کو خوب اچھی طرح سے پیس لینا ہے اور چولے کی آگ کو بند کرتے ساتھ ہی آپ نے فوراں یہ اس میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا بہت ہی زبردست بہت ہی عالی نسخہ تیار ہے روزانہ رات کو اس کا دسکتروں کا استعمال روڈ کو لمبا موٹا سخت اور طاقتور بناتا ہے ویڈیو اچھی لگی تو تو اسے لائک کریں ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں مجھے مزید ویڈیوز کے لیے اجازت دیں اپنی صحت کا بہت خیار رکھیں شکریہ اللہ حافظ